میرے نبی نے فرمایا جویلت البرکت فی بکور امتی میری امت کی صبح کے وقت میں برکت دی گئی ہے میرے نبی نے فرمایا صبح کے وقت میں رزق تلاش کرو صبح کے وقت میں اپنے رزق کی طلب سے غافل نہ ہو سو نہ جاؤ اب سارا تاجر صبح سوتا ہے ساری منڈیاں سارے بازار رات گیارہ وی تک کھلویں بچوں سے دور بیویوں سے دور رات گیارہ بجے دکانیں چھوڑتے ہیں بارہ بجے کھانا کھاتے ہیں بچے یا سو چکے ہیں یا اپنے ڈی وی آر پر مضغول ہیں یہ بارہ بجے کھانا کھا کے ہی سوتا ہے سارا کھانا پیٹ میں زہر بنتا ہے پھر پیٹ پھول پھول کے واہر پھر جناب شیخ صاحب ٹوڑ دے جا رہے ہیں آپ سجے پاسے دے پیٹ خبے پاسے اور پھر ڈاکٹروں کی چاندی کسی کو بلٹ پریشر کسی کو شگر یہ سب فطرت کی زندگی کو چیلنج کرنے کا یہ ساری لوڈ شیڈنگ اللہ کی قسم ختم ہو جائے گی شام مغرب پہ بازار بند کرو صبح اٹھو سارا یورپ سارا امریکہ سارا چائنہ سارا افریقہ میں جہاں پھر کر آیا ہوں پانچ بجے بازار بند ہیں نو بجے سنناٹا ہوتا ہے ہو کا عالم ہوتا ہے تمہارے نو بجے لیورٹی سے گزرا نہیں جاتا ہے کیا ظلم و ستم ہے نہ دین جانتے ہو نہ دنیا جانتے ہو نہ تم دین کے واقف ہو نہ دنیا کے واقف ہو دنیا سے بھی جاہل ہو دین سے بھی جاہل ہو دنیا کا بھی ظلم کر رہے ہو دین کا بھی ظلم کر رہے ہو لا سم رتبادل عشا میرے نبی نے فرمایا عشا کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے سو جاؤ تحجد میں اٹھو بارہ بجے کے بعد جو آدمی سوتے ہیں ان کے جسم کی ریپیر ہوتی نہیں ہے جو دن میں سوتے ہیں ان کے جسم نیند مستری ہے پلمبر ہے آپ کے پوری باڈی کی ریپیر کرتا ہے نیند کا نظام لیکن جب آپ بارہ بجے کے بعد سوتے ہیں یا فجر کے بعد سوتے ہیں وہ کامی نہیں کرتا وہ کہتا میری چھوٹی میں نہیں کرنا جب آپ دس بجے سو جاتے ہیں وہ پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے پورے جسم کو چست کر دیتا ہے جب آپ صبح چار بجے اٹھو پانچ بجے اٹھو تو آپ تازہ ہوگے رات کا جاگنا دن کا سونا نہوست آپ کی بجلیاں تباہ پہلے ہی تھوڑی ہے اوپر ساری رات کے دکانیں فنکشن یہ تو اللہ حکومت کا بھلا کرے یہاں کی حکومت کا کہ دس بجے کا انہوں نے ڈنٹا چلایا دکوش ورنہ تو دس بجے تو برات کی تیاری ہو رہی تھا اور ایک بجے کھانا ہو رہا ہوتا تھا جس امت کو اللہ نے وقت کی قدر سکھائی اسی امت نے وقت کو تباہ کر کے رکھ دیا اور جس امت کے پاس قرآن نہیں نبی نہیں انہوں نے وقت کو کیش کر کے تمہیں غلامی کا توق پہنا دیا اور دنیا کو لیڈ کرنے کی طاقت اللہ نے ان کو دے دی او بھائیو انا دنیا اچھی رہی نہ دین اچھا رہا رات کو جلدی سو فجر پڑھی جائے گی ارام سے تحجد پڑھی جائے گی ارام سے کچھ وقت اللہ کے قرآن کے ساتھ گزارو کچھ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو کچھ اللہ کے نبی کے فرمان پڑھو نیک لوگوں کی ہسٹری پڑھو اپنے اللہ کے محبوب بندوں کی تاریخ پڑھو اولیاء کرام کی تاریخ پڑھو اپنے ماں باپ کو عزت دو شادی شدہ ہو بیوی کو عزت دو بیوی خامن کو عزت دے اولاد کو عزت دو وہ عزت لوٹ کے تمہاری طرف آئے کیے یہ میرے نبی ایک پوری زندگی لے کر آئے دنیا کا بھی بتایا آخرت کا بھی بتایا علاج بھی بتا گیا کھانا بھی بتا گیا زندگی بھی بتا گیا یہ تمہاری آج کی ادائیگی ہے یہی آج کے دن کی تمہاری نیکی ہے کہ میرے نبی کا دیدار کرو یہ ہو گیا اب آپ واپس آ رہے ہیں ایک بڑی اہم بات بتانے لگاؤں دنیا بھی آپ نے کہا میں جس آسمان سے نیچے آیا جس آسمان سے میں گزرا نیچے نہیں جس آسمان سے میں گزرا وہاں کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علیق بالحجامہ علیق بالحجامہ یا رسول اللہ حجامہ کروائیے حجامہ کروائیے ساتوں آسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ حجامہ حجامہ کیا ہوتا ہے کپنگ جس کو آج کل کپنگ تھوڑا تھوڑا ہمارے ملک میں بھی اس کا رواج ہو گیا ہے یہ جتنا ٹاکسن ہے یہ کھال کے نیچے باریک رگوں میں جمع ہوتا ہے گندہ خون میرے نبی کیا کرتے تھے ایسے کپ ہوتے تھے وہ تو چمڑے کے ہوتے تھے تو اس میں ویکیوم پیدا کر کے ویکیوم پیدا کر کے اور اس کو کیوں لگاتے تھے پھر وہ وہاں جم جاتا تھا اور کھال ابر آتی تھی پھر اس کو ہٹا کے وہاں کٹ لگاتے تھے کسی چیز سے آج بلیڈ ہے کٹ لگا کر ہلکہ ہلکے پھر اس کو ویکیوم بنا کے پھر یہاں گاڑ دیتے تھے تو اس سے جتنا گندہ زہریلا خون ہے وہ نکل کے اس کپ میں آ جاتا ہے پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہجامہ اور کمر کے سینٹر میں ایک پوائنٹ ہے جہاں حدیث میں آتا ہے ستر بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے ستر بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے یہ میرے نبی کے نے ہر آسمان میں فرشتوں سے سنا ڈھونڈو تلاش کرو اب لاہور میں بھی یہ سلسلہ ہے یہ تم ڈاکٹروں کے جانے